اچھا یہ بتائیے کہ لفظ غازی ارتگرل کے ساتھ ہو یا اسامہ کے ساتھ اس میں بڑی اٹریکشن ہے یہ لفظ ہے کیا؟ دیکھیں غازی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں دینی لحاظ سے اور ہماری زبان میں کہ جو شخص کسی جگہ جاتا ہے اللہ غراب میں نکلتا ہے جہاد پر یا جنگ میں یا اس طرح سے تو وہ اگر کامیاب لوٹ آئے تو اس کو پھر غازی کہتے ہیں تو ارتگرل کا تو اس لیے کہ اس کا ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ یہ تھا اور ان کا تو میرے نام کے ساتھ غازی اس ارتگرل سے بہت پہلے لگ چکا گیا میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ غازی ہے اس میں کئی وجہات ان کے نام کے ساتھ ایک تو وہ شاعری کرتے تھے اور بڑے پڑے لکھے لوگوں میں ظاہر ہے وہ ایک دور بڑا زبردست تھا اور بڑے والد صاحب نے یونیورسٹی سے پڑھا اور کافی ماشاءاللہ ان کا شوق کتابوں کا اور علم کا تو وہ ان کا لقب بھی ہے بن گیا تخلص بھی بن گیا اور اس کے وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ گئے ہوئے تھے وہ صدر تھے اس وقت ویسٹ پاکستان ہوتا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک تھے اس وقت پاکستان تھا تو وہ یہاں ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان اس کے لیڈر تھے اور یونیورسٹی کے تو یہ دورے پر گئے جو سٹرنٹ لیڈرز تھے ادھر ایسٹ پاکستان میں یعنی بنگلہ دیش جو اب ہے تو وہاں پر یہ ہنگام میں اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا تو جو لوگ یہاں سے گئے تھے ان کو لوگ قتل بھی کرنے لگے وہاں پر قتل عام اس طرح شروع ہو گیا تو اللہ نے محفوظ رکھا واپس آئے تو ایک یونیورسٹی کا ایک ہوتا ہے محول اور سب تو انہوں نے کہا کہ یہ غازی ہے یہ آیا یہاں اس نے جا کے پاکستان کی وہاں بات کی اور یہ سب تو وہ اتنا پسند آیا ان کو کہ انہوں نے پھر اپنے نام کے ساتھ یہ نظیر احمد غازی ساتھ رکھ لیا تو شائری میں بھی جب کرتے تھے تو غازی ساتھ لگاتے تھے اور باقی بھی اس طرح نام کے ساتھ ہو گیا اچھے ارتبال غازی کا ذکر ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس ڈراما کا ذکر نہ کریں یہ پاکستان میں ڈراما کیوں دکھایا جا رہا ہے اسے بہت ساری کانسپر ایسیو تھیوریز بھی آ رہے ہیں تو بتائیے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈراما پاکستان میں کیوں دکھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا بیٹراؤنڈ ہے اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ویسے تو سمپل یہ ہے کہ امران خان صاحب کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست ڈراما ہے میرا نہیں خیال سارا وہ دیکھ پائے ہوں گے لیکن اس کی کوئی بریف یا جو بھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں یہ ڈراما پی ٹی وی پر اور اس طرح سے آنا چاہیے کسی نے تجویز بھی دی ہوگی اس سے اس کو پش مل گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس یہ انہوں نے کہا تو کیونکہ یہ اس سے پہلے ہی ایک بہت سپر ہٹ ڈراما ہے اور اس کی اتنی سیریز کئی سال یہ چلتا رہا اور اس وقت دنیا میں امریکن جو ٹیلیویجن میڈیا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ ٹرکش میڈیا ہے تو وہ آلیڈی اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں اس کے باوجود کے زبان کا دیکھیں نا انگریزی زبان بہت زیادہ پر دیکھی اور سمجھاتی ہے ہولیوڈ ایک بہت بڑا لیکن ڈراما اور ٹیلیویجن اس فیلمیں ٹرکش ٹیلیویجن کا ایک بلکل آپ دیکھیں اس نے منوپلی بنا لی مختلف ملکوں میں اور یہ ڈراما بھی اسی لحاظ سے حتیٰ کہ ملکوں نے اس کو بین کیا اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ خلافت عثمانی کی طرف لی جانی کوشش ہے اور وہ ملک جو خلافت عثمانی میں رہے ان کے تحفظات ہیں تو پھر بھی لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا تو اس کتنی پاپولیریٹی تھی اور جو اس کا فیڈبیک آیا کہ لوگوں میں ایک جذبہ جاگ رہا ہے اور وہ اپنے دور پرانا اور ایک اسلامی کلچر اس میں دکھایا گیا ہے تو میرا خیال ہے ایک وہ ریزن اس کی پروڈکشن اس کے ڈائلوگز اور پھر اس کے کریکٹرائزیشن سب کچھ ایک ہوتا ہے مکس ہوتا ہے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں پریزنٹیشن بھی اچھی ہو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو مسالے بھی اچھی طرح لگے ہو اور ڈش بھی مزے کی ہو تو اسی طرح سے یہ ایک بن گیا کمبینیشن اچھا اور پھر اوپر سے وزیراعظم نے جب بھی کہہ دیا پی ٹی بھی پر آیا اور پھر وہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں تو ریکارڈ ب ساتھ جوڑ رہا ہے یہ دوزار تیس کا کیا معاملہ ہے؟ مرجنوں ملک تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں ترکی اور ترکی کو آزاد تسلیم کر لیا جائے گا تو اس وقت ترکی کا صرف ایسی ختم ہو چکا تھا اس میں کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ ترکی جو ہے وہ انٹرناشنل ڈرلنگ اس طرح سے نہیں کر سکتا مختلف علاقوں میں اور یہ سب کچھ تو کسی بھی انٹرناشنل جو ایک نوم بنی ہوئی ہے کہ سو سال سے زیادہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اس کے بعد ان پارٹیز پر ہوتا کوئی بھی پارٹی نکل جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو تم نے معاہدہ کیا تھا وہ سو سال ہو چکے ہیں سو سال سے زیادہ کوئی بھی معاہدہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ایک انہوں نے رکھا گیا کہ میکسیمم لیمٹ سو سال ہی ہوتی ہے تو اب وہ سو سال پورے ہونے ہیں دوہزار تئیس میں تو لوگ اس وقت سے اس کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے کہ دوہزار تئیس کے بعد خلافت عثمانیہ جیسے دوبارہ آنی ہے اور سارا کچھ ہونا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ترکی ہے وہ خود ان ممالک کو جو خلافت عثمانیہ میں تھے اور اب وہ خود سے آزاد ممالک ہو چکے ہیں چاہے وہ یو اے ای ہے وہ مصر ہے وہ لبیا ہے وہ شام اور تمام ممالک ان کو وہ مان چکا ہے ملک اس لیے انہوں نے اپنی امبیسیز بھی ماں پر رکھی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ترکی کے اوپر پھر کوئی اس ایگریمنٹ کا کوئی وہ سینٹیٹی اس طرح سے نہیں رہ جائے گی کہ اس پر لازمی نہیں ہوگا اس کو فالو کرے تو وہ پھر ڈریلنگ کی طرف یا جو بھی اس پر قدغنیں تھیں وہ اس پر ختم ہو جائے گی اس لیے دوہزار ت چلے اس ڈرومے میں اسلامی روایات اللہ پر توقع اور جہاد کا مطلب اس پر خصوصی فوکس کیا گیا ان تین چیزوں کو تو ہم اس حوالے سے کہاں پر کھڑی ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو قومیں ہیں وہ اپنے یعنی ہمارے دینی حوالے سے بھی بات کہی جاتی ہے کہ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتی ہیں اب یہ غالبا حدیث پاک میں آیا ہے یا کہ مجھے اس طرح تو محطات رہنا چاہیے مجھے بھی یاد نہیں آرہا برحال تو یہ ہے کہ تو جو قوم دنیا میں آگے نکل جاتی ہے تو لوگ اس کو پھر فالو کرنے لگ جاتے ہیں ایک دور تھا جب یہ اسلامی کلچر جس کو ہم کہتے ہیں طرز تعمیر بھی دیکھیں تحریر بھی دیکھیں سائنس دیکھیں ٹکنالوجی دیکھیں ٹپ دیکھیں یہ میڈیسنز دیکھیں ہر فیلڈ میں ہمارا ایک روج تھا اور وہ کئی سو سال رہا ہے بلکہ یہ آٹمن ایمپائر کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ چھ سو سال کسی خاندان نے حکومت کی ہو ایسے نہیں ہے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تو خاندان اترہ عرصہ نہیں حکومت کر پاتے لڑائیاں ایک دوسرے کو قتل کر کے وہ کسی خاندان ختم ہو جاتے ہیں جو آٹمن خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی ہوا اور یہ ضرور ہے کہ تیب اردوان بڑا اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں بھی ان کو بھی پساند آیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ متحر ایک طاقتور اور ایک ہونا چاہیے اور اسی لئے وہ ایک الگ گروپ بنانے کی وہ کالالنپور سمیٹ وغیرہ میں ایک ایک اوائیسی اوائیسی میں اس طرح کام نہیں ہوتا ہم ایک الگ بنائیں خیر تو ہمارے پھر یہ ہے کہ نیچرل ہی ہماری انسپریشن ویسٹ کی طرف چلے گئی اور علامہ اقبال بھی اس کو کہتے رہے کہ مغرب سے ہمیں نہیں حالانکہ خود جا کر وہاں پڑھا سارا کچھ کیا قائد آزم کو دیکھیں تو ہمیں پھر علم اب وہاں سے آپ کو لینا پڑتا ہے تو پھر آپ کی انسپریشن بھی وہ بننے لگ جاتی ہے لہٰذا اسلام جہاد یہ ہمارا ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ ایکڈیمکلی تو ہمارا رہ گیا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں اس میں کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں وہ نہیں ہے ہم اپنی طور پر اگر شعوری یا لا شعوری طور پر اگر آئیڈی آئیز کرتے ہیں چیزوں کو بہت سی چیزیں صحیح بھی ہیں مثلا لباس اچھا ہے آج آپ نے بھی پہنا ہوا ہے مطلب ٹرکی میں تو ہے یہ سوٹس ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن چونکہ اب وہ لوگ ہم سے آگے ہیں تو ہم ہر چیز میں ان کو کہیں نہ کہیں فالو کرنے کیونکہ آپ کیا کریں آپ ایسی آپ ٹی وی آپ کیمرہ یہ ریکارڈنگ یہ موبائل یہ سب کچھ آج ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ہماری انسپریشن وہ ہوتی ہے لیکن عمل میں ہمارے وہ بالکل نہیں چیزیں آئیں نہ جہاد نہ اسلامی اقدار اسلام میں بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ اخلاقیات اس کو وہ کرتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر آپ کسی کو کوڑے نہیں لگائیں گے اس کو سزا نہیں دیں گے ملاوٹ پر فوراں پکڑیں گے چوری پر پکڑیں گے اس پر آپ حد لگائیں گے سارا کچھ کریں ہمارے ہاں وہ چکری کوئی نہیں ہے کوئی اللہ ماشاء اللہ ہمسائیوں کے حقوق والدین کے بہن بھائیوں کے عورتوں کو جائداد میں دینے کا چکری یعنی اسلام کی جو بنیادی چیزیں تھیں برابری کا کسی کا احساس کرنا دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا وہ تو ہمارے ہاں بھائی ہم تو بنیادی چیز میں آپ بتا رہا ہوں ملاوٹ دو نمبری دھوکہ فریب دغا دین کے نام پر بھی یہاں پر سب کچھ ہم کریں گے تو کون سے پھر پس اپنے لئے ہم نے دین کو اتنا اپنے پر نافذ کرنا ہے جو اتنا ہم چاہتے ہیں بس اتنا کر لیں گے اور وہ بھی اس لئے کہ اپنا فائدہ دیکھ کر اتنا ہم نے کر لیں گے باقی ہم صرف بڑا مظلوم سا ہم نے اس کو دین کو بنا دیا ہے کہ جو آتا ہے جو کسی نے خامی دیکھنی ہے میرے اندر اس نے دین کے خلاف بات کر دینے کہ یہ یہ مسلمان اس طرح مسلمان اس طرح تو وہ اسلام جو ہے نا وہ بڑا ہی اس کو ہم نے صرف پرچار کرنے کے لئے باتیں کرنے کے لئے ہے لیکن میں اپنی ذات کی حوالے سے ہی کہوں گا کہ عمل میں نہیں کرتا اسلام پر باقی میرے بارے میں آپ باتیں کر لیں گے تو لوگ کہیں گے جی ہنجی اسلامی باتیں ہیں گفتگو کر لوں گا اسلامی لیکن عمل زیرو ہے آپ نے عمل کی بات کی ہے تو جو ڈراما ارتغرالغازی ہے اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے ہم اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں دیکھیں میرے تو ایک کلیگ ہے ابھی جب آپ سے بات ہو رہی اس سے پہلے آیا بھی عبداللہ بھالا نوجوان ہے اس نے مجھے آکر کہا بڑا حیران ہو اس کی بات سنکے میں نے کہا ایک ڈراما ایسے کہا کیونکہ ایک نوجوان آدمی تو اس میں وہ جذبہ یار ہم بھی ایسے تھے کہ اگر وہ دیکھ کے آپ جو دیکھتے ہیں دیکھیں اس کے اثرات ہوتے ہیں آپ جو سنتے ہیں آپ جو دیکھتے ہیں جو باتیں آپ کرتے ہیں جن لوگوں سے ملتے ہیں جس محول میں رہتے ہیں تو اس کے آپ پر اثرات ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ دیکھیں آج ہمارے بچے سپرمین بننا چاہے گا کچھ اس طرح دیکھیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس طرح ہم جب لڑک پن یا نوجوانی میں تھے تو کوئی ہمیں آتا تھا سلوان خان شارو خان یہ ہیرو ہیرو کا کونسپٹ تھا تو ارتغل نے وہ ہیرو کا کونسپٹ تھا اور بنایا ہے اس نے وہ نہیں بنایا کہ وہ ڈانس کرے گا وہ ایسے آئے گا اس کی بڑا جسم ہوگا اس کا کہہ کہ وہ انصاف وہ جہاد پر وہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان پر وہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے ہر چیزیں اس کا ایمان اتنا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب اس کو لگتا ہے میں نہیں مروں گا میں بچالوں گا یا میں یہ جیتوں گا کہ اللہ نے میری مدد کرنی ہے اس کی فیملی لائف میں وہ ان چیزوں کو فالو کر رہا ہے اور دین کو فالو جب کرتا ہے تو اس کو وہ ریٹرن بھی ملتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی انسان میں اور وہ کر کے اور پھر ظاہر ہے کہ جب پھر انسان ایک نیک عمل کرتا ہے تو دل میں تو پھر وہ ایک سکون تو ملتا ہے تو لہٰذا اس نے اگر میں اپنے قریب کی آپ کو مثال دے کہ اس نے اگر نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کو تو وہ ڈراما بھی انسپرائیز کرے گا اور اس نماز کی جس کو جو اور زیادہ سکون ملنے لگیا تو اس کے تو موجہیں موجہیں لگیں تو یہ ایک چینج میرا خیال ہے کہ جو میرے قریب ترین یہ ایک آیا اور باقی سننے والوں میں بھی میرے فادرین لوہ ہیں وہ بڑے شوق سے ڈراما دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو بڑا ہوتا ہے کہ انسان بہادر ہو دین پر ہو اس میں جذبہ ہو تو یہ چیزیں اس نے ہمارے کلچر میں سے ایک ہمیں ہیرو دے دیا ہے جو ایک مسنگ ہمیں نظر آ رہا تھا نہیں تھا ہمارے ڈرامے میں بھی نہیں تھا ہمارے ہیرو کا اور کلچر تھا ہیروئن کا اور کلچر تھا کہ ڈرامے میں آپ دیکھیں جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی ساس اس کی بہو اس کی نند اس کی کوئی نہ کوئی عورت وہ اس کے لئے چڑیل ہے رشتوں کو ہم نے ایسا بنا کر رکھ دیا ڈراموں میں کہ یہ پتہ نہیں کتنے برے رشتے ہیں خدا نخواستہ خامند ہوئے ہے وہ ہمیشہ کوئی دوسری شادی کی طرف ہی ہوگا یا بلتا نہیں وہ یعنی کہیں نہ کہیں ایک ظالم ایک مظلوم ہم نے انہی میں سے پیدا کر دیا اپنے ہی گھروں میں سے اور ہم نے کوئی باہر کا ویلن ہی نہیں لیا اپنے ہی گھروں میں سے ویلن دکھا کر رشتوں کا ایسا تقدس پامال کر دیا تو وہ چیز مسنگ تھی وہ آ کر تغلنے پوری کر دیا آپ نے ہیروئن کا ذکر کیا تو اس ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار بہت زیادہ پسند کیا گیا خواتین آپ کو پتا ہے ڈرامے بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں تو حلیمہ سلطان کے کردار سے خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں اپنے زندگی کو کیسے بہتر کر سکتی ہیں اور پھر آنے والی نسل ظاہر ہے ماں کی گھوٹ پہلے درسزہ ہو گئی ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آنے والی نسل اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ جذبہ ایمانی قوت اور وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ڈرامے کا میسیج ہے یہ تو ظاہر ہے ایک ڈراما بنایا گیا اس کی ایک حقیقی بیک گراؤنڈ ضرور ہے لیکن پھر بعد میں بیچ میں کریکٹرائزیشن اور وہ سب کچھ کو ارتغل کے بارے میں جو خلافت عثمانیہ کے ان کے ارتغل جو ہیں وہ والد بتایا جاتے ہیں تو اس میں زیادہ تو وہ چیزیں نہیں ملتی حتیٰ کہ وہ آپ کو پتائیے شروع میں ہی وہ شروع ہو گیا کہ جس خاتون نے یہ کریکٹر نبھایا ہے وہ بڑی مارڈرن اور اس کی تصویر ہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی ہو تو خود تو ایسے ہے ہمارے ہاں یہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ہم نے اس کردار کو دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے اس میں وفا اس میں جو محبت جذبہ اور بہادری کے جو اس میں رنگ نظر آتے ہیں اس کیریکٹر میں وہ بڑے انسپائرنگ ہے ہمارے خواتین کے لیے تو ورنہ یہ ہے کہ ہمارے تو اس میں بھی ڈرامے بھی دکھایا ہے جو بڑوں کی عزت اور یہ ہے تو ہمارے لیے تو ہمارے گھروں میں ماں باپ نانا نانی دادا دادی جو گھر کے ہوں تو اس طرح سے اس ڈرامے نے ان کو انسپریشن بنا دیا ہے تو ان کو دیکھتے ہو ہماری جو عورتیں بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں تو اگر وہ اس کو دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ بھی اس سے بہت کچھ چیک سکتے ہیں چلے ایک سوال کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ سے اگر یہ ارطرگل غازی ڈراما پاکستان میں بنتا اور آپ اس کے ڈریکٹر ہوتے تو ارطرگل اور حریمہ سلطان کے کردار کے لئے کن کو کاشٹ کرتے ہیں اچھا ایک تمہیں ڈریکشن اگرہ کا پتہ کچھ نہیں ہے لیکن برحال اب ظاہر ہے کہ بندہ جب سوال میں اس میں آئے تو دلچسپی تو بھی پیدا ہوتی ہے فواد خان فواد خان اور دوسرے حمزہ لیباسی ان دونوں میں سے کوئی ایک اور دوسرا یہ کہ مہوش حیات وہ حریمہ کے کریکٹر کے لئے اور میں ایک اور کوشش ضرور کرتا اس کے علاوہ یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ جو مشہور ہیں کہ ہم تب ہی بتائیں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھیٹر میں جا کر آڈیشنز لے کر جو کہ اس میں بھی میں نے کہیں پڑا تھا کہ ارطرگل میں بھی یہ لوگ تھیٹر میں بھی اس میں کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جو تھیٹر کے لوگ تھے کوئی موڈل تھا کچھ اس طرح تو انہوں نے پورا ان کو وہ ضرور دیکھنا چاہیے ہمارے بھی ایک ہمارے جو بہت بڑے رائٹر ہیں خلیل رومان کمر صاحب ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی ایک اسلامی دراما اس سے انسپائر ہو کر بنا رہے ہیں تو ہمائیو سعید صاحب ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگرام میں میری پروگرام میں لگا تھا کہ ہمائیو سعید اس میں سینٹرل کریکٹر ہوں گے تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ میں کوئی مشہورہ تو نہیں مجھے ایک فیلڈ ہی نہیں ہے جس کو نہیں پتا مثلا کسی کو دوائی دینی ہے تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ تھیٹر سے بھی ہمیں لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ جو ہسٹوریکل ایک ہوتا نا اس میں باڈی لینگ ویج تو اس میں سے بھی ہمیں لوگ مل سکتے ہیں تو ہیونگ سیٹ ڈائٹ یہ نام کے ٹاپ کے میں لوگ ان میں سے دیکھتا اور مجھے لڑکوں میں یہ اور ہیروینزیون میں یہ ہیں مائرہ ہیں مائرہ خان یہ دونوں میں بھی شیعات اور مائرہ خان میں سے کسی ایک کو آپ حلیمہ کے ادام میں